ڈلی کے پور مکہ منتری اروند کیجریوال کو جو قدم بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا اب مجبور ہو کر کے جب سپریم کورٹ کی طرف سے لطار لگائی گئی ہے سپریم کورٹ سے گیارہ ہزار وولٹ کا جھٹکہ لگا ہے جب آمان بھی پارٹی کو تو اروند کیجریوال اب یہ قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور سب سے زیادہ دلچس بات یہ ہے کہ اروند کیجریوال کے جو مہنگے مہنگے وقیلوں کی برگیڈ ہے خاص طور پر ابشیک منو سنگوی جو اروند کیجریوال کا چاہے دلی کا شراب گھوٹالا کیس رہا ہو چاہے دوسرے کیسز رہے ہو اکثر وہ اروند کیجریوال کے کیسز لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سپریم کورٹ میں لیکن ابشیک منو سنگوی اس کیس میں اروند کیجریوال کو کوئی بھی راحت نہیں دلا پائے اور اب اروند کیجریوال کے پاس میں ایک ہی آپشن ہے کہ وہ جج صاحب کے سامنے جو ہے جھک کر کے پردھان منتری نرندر موڈی سے دراصل مافی مانگے اب اروند کیجریوال کے پاس میں کیا کوئی دوسرا قانونی راستہ بچا ہے یا پھر اروند کیجریوال کو اب موڈی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی ہوں گے ناک رگڑنی ہی ہوگی مافی مانگنی ہی ہوگی ان تمام پہلوں پر ہم چرچہ کریں گے اور اس کے علاوہ اروند کیجریوال دلی کی مکہ منتری کی گدی سے استیفہ دے کر کے اب شاید پچتا رہے ہوں گے کیونکہ دلی کی جو حالیہ سیاسی تظویر نکل کر کے آ رہی ہے وہ صاف طور پر یہ بیان کر رہی ہے کہ اروند کیجریوال دلی کی گدی سے استیفہ دے کر کے نہ گھر کے رہے ہیں اور نہ گھاٹ کے مکہ منتری کی کرسی تو گئی ہی شیش محل بھی چلا گیا اور اب تو اروند کیجریوال کو اکھلے شیادف کی ترج پر درسل جیسے اکھلے شیادف کو ٹونٹی چور بولاتے ہیں ویسے ہی اروند کیجریوال کو اب جو درسل ان کے شیش محل سے جو مہنگے مہنگے کموڑ تھے درسل جو گائب ہو گئے جو ٹائلیٹ کی شیٹس تھی درسل وہ گائب ہو گئی اسے لے کر کے کیجریوال کی گھیرہ بندی کی جا رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اسے لے کر کے بہت ہی آکروشت ہے اور پورے دلی میں درسل ایک آکروشت ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ان دونوں معاملوں کا اس رپورٹ میں ہم راجنہ تک وشٹیشڑ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ونمر نویدن ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی اور اروند کیجریوال اب کیوں ناک رگڑنے پر مجبور ہیں سپریم کورٹ نے کل بڑا فیصلہ سنایا جو ڈیفرمیشن کیس چل رہا ہے اروند کیجریوال پر اور آمادبی پارٹی کی جو دوسرے نیتہ ہیں سنجے سین جنہوں نے پردان منتری نرندر موڈی کی ڈگری کے سبوت مانگے تھے ڈگری مانگ رہے تھے کہ موڈی جی کی ڈگری پبلک ڈومین میں جو ہے پبلش کر دی جائے اور جو گجرات یونیورسٹی ہے جس کی طرف سے یہ ڈیفرمیشن کیس فائل کیا گیا ہے کیجریوال کے اوپر اور سنجے سین کے اوپر تو اب سپریم کورٹ نے کل اپنا فیصلہ سنایا اور اروند کیجریوال کو تگڑا جھٹکا دیا اور اروند کیجریوال نے ان کے جو وکیل ہیں مشیق منو سنگھ بھی انہوں نے تمام دلیلیں دی تھی کورٹ میں ایسا اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے جس کے بیسس پر اروند کیجریوال کو پینلائز کیا جائے لہٰذا جو بھی ٹپڑی کی گئی تھی اروند کیجریوال کی وہ پردان منتری نرندر موڈی کی مانہانی کو لے کر کے یا پھر گجرات یونیورسٹی کی دراصل مانہانی کرنا اس کا انٹینشن نہیں تھا لیکن سپریم کورٹ نے اب شیق منو سنگھ بھی کی ایک بھی نہیں سنی اور تمام دلیلیں ان کی خالج کرتے ہوئے کیجریوال کو تگڑا جھٹکا دے دیا تھا تو اب اگر ہم قانونی لہات سے دیکھیں تو لور کورٹ سے لے کر کے اپر کورٹ تک اروند کیجریوال کو ہر جگہ جھٹکے ہی جھٹکے لگی ہیں تو ایسے میں اب اروند کیجریوال کے پاس میں پردان منتری نرندر موڈی اور سپریم کورٹ کے ججس سے مافی مانگنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں ہے اب اروند کیجریوال کو ہاتھ جوڑ کر کے مافی مانگنی پڑے گی سپریم کورٹ کے ججس کے سامنے کی مائی لور میرے سے گلتی ہوئی ہے اور میں اپنا اسٹیٹمنٹ واپس لیتا ہوں پردان منتری نرندر موڈی گجریوال یونیورسٹی کے سامنے بھی اروند کیجریوال کو گھٹنے ٹیکنے ہوں گے کیونکہ پہلے گجریوال کی ڈسٹرک کورٹ سے یہ معاملہ نکل کر کے سامنے آیا پھر ہائی کورٹ میں پہنچا وہاں پر بھی جھٹکا لگا پھر اس کے بعد میں اروند کیجریوال کے وکیل اب شیخ منو سنگوی نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں لیکن یہاں سے بھی اروند کیجریوال کو تگڑا جھٹکا ہی درسل لگا ہے تو اب اروند کیجریوال کے پاس میں کانونی لہات سے کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں ہے انہیں معافی مانگنے ہی ہوگی اب بات کر لیتا ہے اگلی بڑی خبر کی جس کے بیسس پر اروند کیجریوال اور پوری کی پوری عام آدنی پارٹی آتشی مر لینا سب کے سب درسل گھرے ہوئے ہیں اروند کیجریوال نے شیش محل تو کھالی کر دیا کئی لوگ یہ کہتے رہے کہ شیش محل میں بہت سارے راج دفن ہے جس کی بجے سے اروند کیجریوال نے جو بنگلو کی چاوی ہے وہ سیدھا آتشی مار لینا کو تھما دی ان کو شفٹ ہونے کے لیے وہاں پر بول دیا کیونکہ کیجریوال جانتے تھے کہ اگلا الیکشن وہ جیت کر کے آئیں گے تو مکہ منتری کبھی بنیں گے تو پھر سے اس میں شفٹ ہو جائیں گے لیکن یہ فیصلہ اروند کیجریوال پر دراصل الٹا پڑ گیا اب جو اتنے لگزری آئٹم دراصل اس میں لگائے گئے تھے جو کئی کروڑ روپے بتا جارہے کہ تقریباً چوالیس کروڑ روپے اروند کیجریوال نے خرچ کیے تھے دلی کے شیش محل پر جو سرکاری ان کا آواز تھا اب دراصل مہنگے مہنگے جو تمام لگزری آئٹم ہیں وہ اروند کیجریوال لے کر کے گائب ہو گئے ہیں اس لئے میں نے انیشل میں کہا کہ جیسے اکلے شیادب کو ٹوٹی چور کہہ کر کے لوگ بلا رہے تھے اب اروند کیجریوال پر بھی ٹھیک ویسے ہی آروپ لگ رہے ہیں دراصل دعوے کی یہ کیے جارہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کہ تقریباً دس سے بارہ کموڈ ایسے ہیں معافی چاہوں گا دس کموڈ ایسے ہیں جن کی قیمت ایک کموڈ کی قیمت بتا رہا ہوں میں دس سے بارہ لاکھ روپے ہیں اور وہ گائب ہیں شیش محل سے میں نے اپنی پچھلی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ کتنے لگزری جو ہے وہ کموڈ تھے سب کچھ جو ہے ایک ٹچ کے ساتھ میں جو ہے وہاں پر تمام چیزیں ہونے لگتی تھی ایسے مہنگے مہنگے کموڈ اروند کیجریوال نے لگوائے تھے تو ایسے دس کموڈ دراصل گائب ہیں اس شیش محل سے اور بی جے پی لگتار دھرنا پردرشن کر رہی ہے اروند کیجریوال کے خلاف میں اور مانگ کر رہی ہے کہ آپ شیش محل میں جو کموڈ لے کر کے آپ بھاگے ہیں جو آپ نے گائب کروائے ہیں وہ اگر آپ کم سے کم واپس نہیں کر رہے ہیں تو اٹلیسٹ ہمیں دکھائی دیجئے کہ دس وارہ لاکھ روپے کا کموڈ کیسا ہوتا ہے دس وارہ لاکھ روپے کی ٹوائلیٹ سیٹ کیسی ہوتی ہے اٹلیسٹ ہمیں بھی اس سے افگت کر آئے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ لگاتار اروند کیجریوال کے خلاف میں عام آدمی پارٹی کے خلاف میں نارے باجی کرتے ہوئے پوری دلی میں دراصل آکروشت ریلی نکال رہے ہیں اور اروند کیجریوال نے جس طریقے سے دلی کی جنتہ کے ٹیکس کے پیسے کو بھرباد کیا اتنے بڑے پیمانے پر کروڑوں روپے انہوں نے صرف اپنے جو ہے آرام کے لیے اپنی سہولیت کے لیے خرچ کر دیا اور جو نیتہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں تو جی ایک سرکاری فلیٹ چاہیے بس ہم اتنے بڑے بڑے بنگلوں پر نہیں رہیں گے جو بھی وی آئی پی کلچر ہے دراصل ہم اس کو ختم کرنے والے ہیں تو اس نے اتنے بڑے ایکڑ میں پسرا شیش میل اور اس میں تقریباً چالیس کروڑ روپے کا روپے جو ہے خرچ کر دینا رینوویشن کے نام پہ یہ درشاتہ ہے کہ آم آدمی پارٹی کے نیتہ اروند کےجریوال اب آم آدمی نہیں خاص آدمی بن چکے ہیں اور وہ بھی اپنی جیب سے پیسہ خرچ کیا ہوتا تو سمجھ میں آتا اروند کےجریوال نے دلی کی جنتہ کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے جو ان کی ہی تمام پالیسی ان کی ہی تمام یوجناو میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا ان تمام چیزوں کو دراصل امپلیمنٹ نہ کر کے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اپنے ایشو آرام کے لیے اروند کےجریوال نے یہ لگایا اروند کےجریوال کو یہ بھی شک تھا کہ وہ شیش میل چھوڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس پر کوئی ویباد کھڑا ہو اور یہ کسی اور کو الوٹ کر دیا جائے اس لیے اروند کےجریوال جو مہنگے مہنگے کموڑ تھے دراصل ان کو لے کر کے رفو چکر ہو گئے بہرحال ان دونوں ہی ماملوں کو لے کر کے آپ کی کیا راہ ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد انہوں کا کس دوسرے بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لیے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلیش چینل کو سبسکرائب کریں سٹھ بنے بھیل آکن کو بھی پریس کریں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر کے ہوں تو اس کی جانکاری سب سپھلے آپ کو ملے